خالقی کائنات نے انسان کی بناوٹ کو بے مثال بنایا ہے بلا شبہ وہ سب سے بڑا مصنف ہے انسانی جسم میں قدرتی طور پر رہ جانے والی گمی کو وہ کسی دوسری جگہ پورا کر دیتا ہے انباز اوقات آنکوں سے نابینہ شخص کا ذہنام انسان سے کئی زیادہ طاقت فر ہوتا ہے اور وہ اس خاصیت کو استعمال کر کے بینائی کی خامی پر قابو پا لیتا ہے ایسے ہی لوگ اپنے عظم و پختہ ارادے سے دنیا کے لیے عظیم مثالیں چھوڑ جاتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے پبلک سروس کمیشن کی انٹرویو کے لیے کب چبیس سالہ نوجوان کمرے میں داخل ہوا تو انٹرویو لینے والے عالی فسران پر مشتمل بورٹ کے ارکان میں اس کا بغور جائزہ لیا صاف سترے پینٹشپ میں ملبوط خوش شکل نوجوان پر اعتماد نظر آ رہا تھا نوجوان نے ہاتھ میں سفید چھڑی پکڑی ہوئی تھی بورٹ کے ارکان کو اس کے پاس شڑی کی موجودی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ نوجوان جس اعتماد سے کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھا تھا اسے قطعی نہیں لہر رہا تاکہ وہ نابینہ ہیں بورٹ کے افسران انٹرویو کے دوران اس نوجوان سے فونے گنٹے تک سوال و جوابات کرتے رہے جب انٹرویو ختم ہوا تو ایک سینئر میمبر نے بلا آخر اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نوجوان سے سفید چھڑی رکھنے کا سبب پوچھ ہی لیا نوجوان کے جواب پر بورٹ کے ارکان حیران ہو گئے جس نوجوان کی تعلیمی انسانات کی موٹی فائل ان کے سامنے پڑی تھی اس کا جواب تھا سر میں بلائنڈ یعنی میں دیکھ نہیں سکتا جو جو جے کچھ نظر نہیں آتا اس لئے چھڑی کی ضرورت پڑتی ہے بعد ازا عالی تعلیم ریکارڈ کے حامل اس نوجوان کو ایک بڑی سرکاری عہدے کے لئے منتخب کیا گیا اس نوجوان کا نام محمد عادل تھا اور اس کا تعلق انجاب کے ایک ظلے سے تھا نابینا ہونے کے باوجود محمد عادل نے حمد لگن اور غیر معمولی صلاحیت کی مدد سے وہ منازل تے کیے جن پر نہ صرف اس کے والدین دو سحباب بلکہ اس معاشر کو بھی ناز ہے